السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں میرے عزیز اور ہونہار بچے بالکل ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں چلیں جی یہ تو بہت اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اپنے گھروں میں یوں ہی آپ لوگ ہنستے رہیں مسکراتے رہیں گھر کی رونکی آپ لوگوں کی ایسے ہی چلتی رہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا بیٹا دعا کرنا مت بولیں کہ اللہ تعالیٰ حالات کو مزید بہتری کی طرف لے کے جائے اور ہم لوگ سب پہلے کی طرح جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے سامنے اپنے سکول میں انشاءاللہ تعالیٰ اور باقی دنیا کے سلسلے بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سب کے ویسے ہی شروع کر دے آمین سم آمین آپ بھی بولیں آمین اوکے کلاس زوم لیکٹس کا دسویں ہفتہ اور آپ کی استعمیت کا بوک کا ٹائٹل پیج آپ لوگوں کے سامنے آج جو لیسن ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ لاس ویک ہم لوگوں نے کون سا لیسن پڑھا تھا جی شاباش ہم لوگوں نے پڑھا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے بارے میں بہت عظیم ہستی بہت عظیم ہستی بے مثال ہستی اور یہ دیکھیں کہ آج کل محرم الحرام بھی چل رہے ہیں اور اس میں بھی دیکھیں ان کے پرزند جو ہیں ان کا ذکر ان کا یعنی کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے ان دنوں میں ہم لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے بارے میں پڑھا تھا آج میرا بیٹا جو لیسن ہم لوگ پڑھنے جا رہی ہیں وہ ایمانیات اور عبادات میں سے لیا گیا ہے اور لیسن نیم ہے نماز یہ بھی بہت امپورٹنٹ لیسن ہے آپ لوگوں کے لیے آپ کی اسلامیت کے بوکے پیج نمبر ایٹین سے سٹارٹ ہو کے ٹونٹی ٹو تک جب آپ اس لیسن کو پڑھ لیں گے تو آپ اس لیسن کی درست تلفز کے ساتھ پڑھائی بھی کر سکیں گے مین ریڈنگ کر سکیں گے ارکان اسلام کے بارے میں جان سکیں گے کتنے ہیں اور کس کس نمبر پہ ہیں اور اس میں جو نماز ہے وہ کس نمبر پہ ہے اور نماز کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے اور ارکان نماز کیا ہے اس کے بارے میں آپ ڈیٹیل جانیں گے سبق میں لیسن کو ہم لوگوں نے فور پائنٹس میں ڈیوائیڈ کیا سب سے پہلے آجائے گا نماز کی اہمیت یہ ہم جانیں گے قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں اس کے بعد نماز کی شرائط کیا ہوتی ہیں شرائط یہ بھی انشاءاللہ آپ کو ملیں گی اس میں سننے کو اور سمجھنے کو میرا بیٹا اسی سبق میں نماز کرکان بھی اور نماز کی کیا کیا فائدے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ہم پڑھیں گے اس سبق میں چلتے ہیں اپنے پہلے پوائنٹ کی طرف نماز کی اہمیت بیٹے پا حیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ایسے ہی ہے نا ٹھیک ہے یہ بہت بڑا احسان ہے اس رب کریم کا کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا تو امتی ہونے کے ناتے اتنی بڑی یعنی ہمیں وہ ملی ہوئی ہے تو ہمیں اس کے ناتے کیا کرنا چاہیے اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے یہاں پہ ہے جی نماز نماز سے پہلے میں کیا کیا یہ بتانا ضروری سمجھوں گی کہ ارکان اسلام میں نماز کس نمبر پہ ہے اور ارکان اسلام کتنے اور کون کون سے ہیں ارکان اسلام کتنے ہیں جی بتائیے گولڈ پانچ ہیں کون کون سے جی اس میں ترتیب جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں وہ وہی ہے ٹھیک ہے کلمہ طیبہ نماز نماز کس نمبر پہ آ رہی ہے سیکنڈ نمبر پہ اس کے بعد ہے روزہ اس کے بعد ہے زکاة اور انڈ پہ آ رہا ہے حج یہ ہیں جی اسلام کے پانچ ارکان جن کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے جیسے میں نے آپ لوگوں کو ابھی بتائی اب آتے ہیں نماز کی طرف جو آج کا ہمارا توپک ہے ٹھیک ہے قرآن پاک میں اشارہ ربانی ہے دیکھیں سورة الزاریات میں اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح طور پہ دنیا میں انسان کو بھیجنے کا مقصد بتا دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَةِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں اندازہ کریں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا جو ہمارا فرض ہے اللہ پر ایمان لیا ہے نا کلمہ طیبہ میں آ گیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا کلمہ طیبہ یعنی کہ توحید میں اور رسالت میں دونوں چیزیں آ گئیں اس کے بعد جو اہم ڈیوٹی ہے ارکان اسلام ہے سیکنڈ پر نماز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر مسلمان پر فرض ہے ہر مسلمان پر خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے خواہ وہ غریب ہے یا امیر ہے وہ صحت مند ہے یا بیمار ہے طاقتور ہے یا قمزور ہے بادشاہ ہے یا غلام ہے خوشی ہو غمی ہو گرمی ہو سردی ہو یہاں تک کہ میدانیں جنگ میں بھی جب آپ اپنے دشمنوں کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں جہاد کر رہے ہوتے ہیں ماں بی 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 اس فرض سے معافی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس نماز کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے نماز عربی زبان کا لفظ ٹھیک ہے نماز سے مراد کیا ہے پانچ مرتبہ ایک دن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر پانچ نمازیں فرض کی ایسے ہی ہے نا اور آپ لوگوں کو پتہ ہے نماز کا توفہ کب ملا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج شریف پر گئے تھے آپ لوگوں نے یہ لیسن پڑا ہوئے نا جی جب میراج شریف پر گئے تھے تو وہاں سے یہ نماز کا توفہ ملا تھا ٹھیک ہے سورة نسام آیت نمبر ایک سو تین میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یقینا نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض کی گئی ہے سورة بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو یہ تو تھا قرآن پاک کے حوالے سے اب آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جس وقت نماز پڑھتے بچوں کو بھی اپنے ساتھ نماز میں شامل کر لیتے کیوں کہتے کہ بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی عادت ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث کہ نماز میری آنکھوں کی تھندت ہے دیکھ لیں اب ٹھیک ہے اور نماز کی امیت جو ہے آپ لوگوں کو میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ ایمان لانے کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن ہے نماز کی پابندی اور نماز ادا کرنے کیا جو ہے وہ قرآن مجید میں قصرت سے ذکر کیا گیا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا پورے دین کو قائم کیا اور جس نے اسے چھوڑ دیا مین نماز کو چھوڑ دیا گویا اس نے پورے دین کو چھوڑ دیا نماز ایک ایسی عبادت ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے مسلمان نماز پڑھتا ہے کافر نہیں پڑھتا اس سے پتا چلتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں پہ حدیث ہے کہ بے شک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے نماز ہے اجسے یہ باتیں فرائز نماز نماز میں کیا کیا فرض ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نماز کی شرائط انہی ٹھیک ہیں وہ فرائز نماز میں ہی آئیں گے دو طرح کے فرائز ہیں ایک کو کہا جاتا ہے شرائط اور دوسری قسم کے جو فرض ہیں اس کو کہا جاتا ہے ارکان یہاں پہ پہلے دیکھ لیتے ہیں شرائط کون کون سی ہیں نماز کے لئے نماز کی شرائط میں کیا ہے بیٹے آپ لوگوں کا بدن یعنی کہ آپ کے جسم کا پاک ہونا آپ کے کپڑوں کا پاک ہونا جس جگہ پر آپ نماز ادا کر رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا قبلہ رکھ کھڑے ہونا یعنی کہ خانہ کعبہ کے طرح ہموں کر کے کھڑے ہونا نماز کے وقت یعنی کہ اس نماز کا وقت ہونا یہ بھی شرط ہے نیت یعنی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ دل میں نماز پڑھنے کا ارادہ جو کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ نیت اب یہ کتنی شرائط ہیں ساتھ ریپیٹ کر رہی ہوں بدن کا پاک ہونا کپڑوں کا پاک ہونا جگہ کا پاک ہونا قبلہ رکھ کھڑے ہونا ٹھیک ہے اور وقت ہونا اور نیت کرنا کہ ہم لوگ نماز پڑھنے کی نیت کر رہتے ہیں یہ تو تھی نماز کی شرائط یہ ایک طرح کے فرض ہے دوسری طرح کے فرائز میں کیا ہے گا ارکانِ نماز آپ لوگوں کو بد ہے تقبیرِ تحریمہ سب سے پہلے جو نیت کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں تقبیرِ تحریمہ کہلاتا ہے قیام کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہونا اتنی دیر تک سیدھا کھڑا ہونا کہ ہم لوگ اس میں قرآن مجید کی قرآن کر سکیں اور قرآن کیا ہے قرآن کیا ہے فرض نماز کی پہلی دو رکعت میں ہم کیا کرتے ہیں سنا پڑھتے ہیں سورت فاتح پڑھتے ہیں اور سورت فاتح کے بعد سور اخلاص سے کوئی بھی سورت اس کی تلاوت کرتے ہیں اس سے کہتے ہیں قرآن رکوع کیا ہے اس کے بعد آتے ہیں رکوع پہ رکوع کیا ہے جس وقت ہم لوگ دونوں آت گھٹنوں پہ رکھ کر جو ہے وہ اللہ وقت پر کہتے ہیں پہلے پہ دونوں آت گھٹنوں پہ رکھ کر سبحانہ ربی العظیم پڑھتے ہیں تین دفعہ اور اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کر رہے ہوتے ہیں دین ہم لوگ سیدھے کھڑے ہوکے سامی اللہ علی من حمد ربان اللہ پل حمد کہتے ہوئے ہم لوگ کرتے ہیں سجدہ اور سجدہ میں ہر نمازی کی پیشانی اس کی ناکھ دونوں ہاتھ گھٹنے اور دونوں پاؤں زمین پر اپنے رب کے حضور سربسیود ہوتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ ہم لوگ سجدے میں جا کے سبحانہ ربی العالیٰ کہتے ہیں اپنے آجزی بھی بیان کرتے ہیں اپنے رب کی پاکی اور بڑائی بھی بیان کرتے ہیں پہلی رکھت ختم ہوتی ہے دوسری رکھت کو اسی طرح ادا کرتے ہیں ہم لوگ قادہ میں تشرب پڑتے ہیں دوسری رکھت اگر دو رکھت ہیں ٹھیک ہے تو آپ وہاں پہ قادہ پڑھیں گے آپ تشرب پڑھتے ہوئے اشت اللہ الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے آپ تیسری رکھت کے لئے کھڑے ہوں گے تیسری رکھت اگر تین دکات کی آپ نے نیت باندھی ہے تو تیسری رکھت میں آپ لوگ سلام پھیریں گے تشرب کمپلیٹ پڑھتے ہوئے اگر چار ہیں تو تیسری پڑھتے چوتھی کے لئے کھڑے ہوں گے اور دن آپ چوتھی رکھت کو کمپلیٹ کرتے ہوئے دروش شریف اور دعا کے بعد جو ہیں وہ سلام پھیریں گے اس طرح سے ہماری جو نماز ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کے فائدے کیا گئے بے شمار فائدے بے شمار فائدے اور اس کی امیت تو اتنی زیادہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں ہونا ہے نماز پڑھنے سے انسان کیا کرتا ہے روحانی اس کی روح بھی پاک ہوتی ہے اس کا جسم بھی پاک ہوتا ہے مسلمانوں میں ایک ڈسپلن پیتا کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرتی ہے پانچ ام آپ اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو نماز اللہ اور انسان کے درمیان جو ہے وہ ایک رابطے کا کام کرتی ہیں اور ایک ملاقات ہوتی ہے وہ اپنے رب سے پانچ ٹائم تو تعلق تو مضبوط ہوتا ہے نا جب پانچ ام آپ حاضری دیں گے ایسے ہی ہے نا نماز انسان کو ہر طرح کے گناہوں سے بچاتی ہے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے نماز پڑھنے سے دوزک سے نجات ملتی ہے اور سب سے بڑا فائدہ کہ جنت میں داخلہ جو ہے وہ بہت ایزی لی ہوت سکتا ہے اگر آپ پانچ وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں اپنے رب کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں اوکے جی لیسن کی سمجھ آگئی سب کو اچھے سے آگئی ہے ایسے پرابلم اوکے بیٹے ہیں اب آپ لوگوں نے لیسن کو توجہ سے پڑھتے ہوئے اب آپ اس کے کریں گے ایم سی کیوز اور فل این ڈی بلینکز اس کے بعد جو ہے اسی لیسن کے آپ کریں گے املاک الفاظ اور پیراغراف کو اسلامیت کوپی پہ اور اسی املاک کی تیاری آپ کریں گے ریڈ ریجسٹر پہ اس کے بعد آپ کریں گے شورٹ اور لونگ قویسٹن سوال نمبر ایک سوال نمبر دو سوال نمبر تین اور یہ لونگ قویسٹن سوال نمبر ایک اور سوال نمبر دو ویری ویری انفرمیٹیو اور امپورٹنٹ لیسن اس کے بعد یہ گھر کا کام ڈیٹیل سے میں نے یہاں لکھا ہوا ہے تھانکیو سو مچ میرا بیٹا اللہ تعالیٰ آپ سب کو حامی و ناصر ہو اپنا بہت سارا میرا بیٹا خیال رکھئے گا خوش رہیں دوسروں کو خوش رکھیں جو زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے بہت سارے خیال رکھئے گا اپنا تب تک کے لئے اجازت نئے سبق نئے ہفتے نئے سبق کے ساتھ آپ کے سامنے انشاءاللہ تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ